بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدی کا پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرح سے بنا لیا ہے نہیں بلکہ یہ شیر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے تو جیسے پہلے پیغمبر علیہ السلام نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھی تو کیا یہ ایمان لیائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم پہ ہی بھیجتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والی تھے پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حس سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا تذکرہ ہے کیا تم نہیں سمجھتے اور ہم نے بہت سے بستیوں کو جس سے تمگار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیئے جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم ایس شو آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوڑ جاؤ اور شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے کہنے لگے کہ ہائے شامد بے شک ہم ظالم تھے تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کٹ کر آگ کی طرح بجھا کر دھیر کر دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں اس کو لہو اور لعب کے لئے پیدا نہیں کیا تھا اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی کہ زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے اور جو باتیں تو بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے اور جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کمال ہیں اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کتراتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں راہ دن اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں بلہ لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سیوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان درہم بھرم ہو جاتے جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش اس سے پاک ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتابیں بھی ہیں اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر علیہ السلام ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں بلکہ یہ بات ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے مو پھیل لیتے ہیں اور جو پیغمبر علیہ السلام ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کی طرف یہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی بلکہ جس کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو کچھ پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ اس کے پاس کسی کسی فارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم توزک کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدہ جدہ کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائی تاکہ لوگوں کے بوش سے ہلنے اور جھپنے نہ لگیں اور اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں اور آسمان کو محفوظ چت بنایا اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے مو پھیر رہے ہیں اور وہی تو ہے کہ جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو بنایا یہ سب یعنی کہ سورج اور چاند ستارے آسمان میں اسی طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بکشا بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مقتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آوگے اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتی ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو ہمارے محمودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں انسان کچھ ایسا جلدباز ہے کہ گویا جلدبازی ہی سے بنایا گیا ہے میں تم لوگوں کو انقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا اے کاش کافر اس وقت کو جانے کہ جب وہ اپنے موہوں پر سے دوزک کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا بلکہ قیامت ان پر ناغھاں آواقیہ ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ تو وہ ہٹا سکیں گے نہ ان کو محلت دی جائے گی اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزا ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب میں جس کی ہنسی اڑاتے تھے آگیہ راہ کہو کہ رات اور دن میں خدا سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی یاد سے مپیرے ہوئے ہیں کیا ہمارے سواں ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مسائب سے بچا سکیں گے وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے اور نہ ہی ہم سے پناہ دیے جائیں گے بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو آرام اور چین کی زندگی دیتے رہے یہاں تاکہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں تو کیا یہ لوگ غربہ پانے والے ہیں کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں اور بحروں کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبکتی ہم بے شک گناہ گار تھے اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی اس شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور کوئی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو ہدایت اور گمراہی میں پرک کر دینے والی اور سرطابہ روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی کہ پرحیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے درتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اسے انکار کرتے ہو اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں کہ جن کی پرستش تم کرتے ہو اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بسری گمراہی میں پڑے رہے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان و زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں اور خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ گوا رہیں جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے کہ بے شک تم ہی بے انصاف ہو پھر شرمندہ ہو کر سر نیچہ کر لیا اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہوگے یہ بولتے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کا پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں تو فیک تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر موجب سلامتی بن جا اللہ مقبر ربنا عقینا فی الدنیا حسناتا وفی اللہ حسناتا وفی اللہ حسناتا وفاقینا عذاب اللہ وفاقینا عذاب اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الآخرة حسناتا وقینا عذاب النار وقینا عذاب النار اور جایستن لاrot لتوائیواللہ خلالہ لتوائیوالله خلالہ